دوستو آج ہم بنائیں گے سب کا پسندیدہ سب کا فیبریٹ چاہے ہو بچے ہو چاہے بوڑھے ہو چاہے جوان ہو سب کا پسندیدہ نوڈلز یعنی اپی سب سے پہلے اپی بنانے کے لیے ہم یہاں پر پیاز کو اچھے سے کاٹ لیتے ہیں شیل کر پیاز کو کاٹنے کے بعد دیکھئے ہم یہاں پر کاٹ لیں گے اس کے بعد ٹیماٹر کو ٹیماٹر کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹنے ہیں ویسے تو کورین نوڈلز میں نہیں ڈالتے ہیں پیاز ٹیماٹر لیکن ہم اپنے انڈینز لوگ ایک الگ ہی تڑکہ لگاتے تاکہ کھانے میں جو ہوتا ہے اس کا اور بھی سواد چار گناہ بڑھ جاتا ہے تو پیاز اور ٹیماٹر کو کاٹنے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے تیل اس میں ڈال دیں گے پیاز کو اور پیاز کو بہت ہی اچھے سے بھول لیں گے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے دیکھئے ٹیماٹر ٹیماٹر کو ڈالنے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے نمک اور ہلتی تاکہ جو ٹیماٹر بہت ہی جلدی سے اچھے سے گل جائے تو یہاں پر سواد کھانے سارے نمک ڈالیں گے ہلتی ڈالیں گے نمک تھوڑا کم ڈالنا ہے کہ یہ نوڈلز کا جو مسالہ ہوتا ہے اس میں پہلے سے نمک اس میں الڈیڈی دیا ہوا رہتا ہے یہاں پر دیکھئے نوڈلز کو کاٹ لیتے ہیں پیکٹ میں سے الگ کر لیتے ہیں مسالہ اور نوڈلز کو یہ ای پی بولتے ہیں اس کو یہاں پر دیکھیں سارے مسالے کو الگ کر دیں گے کاٹ کاٹ کر چاروں پیکٹ کو اسی طریقے سے اور پھر دیکھیں اتنے دیر میں ہمارا جو یہاں پہ ہے مسالہ پیاز اور ٹیماٹر بھنکے ہو چکے تیار اس میں ڈال دیں گے ای پی کو اور یہاں پر ڈال دیں گے پانی کو تو ایک دمہینہ بہت ہی ایزی طریقے سے بنانا اور بہت ہی سیمپل بھی تو یہاں پر ڈھک دیں گے اور دیکھیں ماتر دو مینٹ میں ہمارا جو نوڈلز ہے بہت ہی اچھے سے بن گیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے جو مسالہ اس کے اندر ملتا ہے وہ والا اب اس کے بعد ڈال دیں گے یہاں پر ڈالیں گے ہم گھر کا بہت ہی ٹیسٹی گرم مسالہ اس کے بعد دیکھیں ہمارا بن کے ہو چکے نوڈلز تیار دم سے ٹیسٹی اپی اور بہت ہی شاندار طریقے سے کیسا لگا ویڈیو لائک شیئر سبسکرائب بھیجئے گا